کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسی گارڈس کے بارے میں بتایا چاہتا ہے جو دنیا میں تباہی پھیلانا چاہتی ہے وہ ایک ایول گارڈس ہے یعنی اسے شیطانی کام پسند ہے پر اس کا یہ شیطانی پلان ایک جادوی بک کی وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا ایک ایسی بک جس کی پاور اس پوری دنیا میں شیطانی کام نہیں ہونے دیتی اور فیلحال یہ بک ایک بورٹ پر تھی جسے وہ گارڈس چورانا چاہتی تھی تاکہ اس کے بعد وہ اپنے شیطانی کام اس دنیا میں کر سکے لیکن یہی دنیا میں کوئی اور بھی تھا جو اس بک کی پیچھے لگا ہوا تھا اور یہ تھا سنباد جو کہ بک کو صرف اس لیے چھوڑانا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے دوبارہ انہی لوگوں کو بیچ کر پیسہ کما سکے سنباد کے لوگ اب اس شپ پر اٹیک کر دیتے ہیں اور شپ کے لوگوں کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس بک کو حاصل کر سکیں لیکن لڑتے لڑتے یہاں پر سنباد کو ایک ایسا انسان ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ بالکل حیران رہ گیا تھا اصل میں وہ اس کا پرانا دوست تھا جو اسے آج دس سال بعد مل رہا تھا سنباد اپنے دوست کو سارا پلین بتاتا ہے لیکن اس کا دوست اس کے اس پلین میں ساتھ نہیں دیتا کیونکہ اس کا دوست ایک پرنس ہے اور اس بک کی حفاظت کرنا اس کی ریسپونسپلٹی ہے اور ان کی انہی باتوں کے دوران اب کوئی اور بھی ان کی شپ پر اٹیک کر دیتا ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ اس ایول گارڈس کا بھیجا ہوا ایک مونسٹر تھا جو کہ اس شپ کے ساتھ اس شپ کے لوگوں کو بھی برباد کر کر وہ بک لے کے جانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر پرنس اور سنباد دونوں کی آدمی مل کر اس مونسٹر سے لڑتے ہیں اور اسے ہرا دیتے ہیں وہ مونسٹر پانی میں ڈوپنے لگتا ہے اور ڈوپتے ہوئے سنباد کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے جہاں زمندر میں اسے وہی ایبل گارڈس ملتی ہے وہی ایبل گارڈس جانتی تھی کہ سنباد ایک لالشی انسان ہے اسی لیے وہ اسے لالش دے کر کہتی ہے کہ تم میرے لیے وہ بک چھوڑا لاؤ اور میں اس کے بدلے تمہیں پوری زندگی کے لیے امیر کر دوں گی جس کے بعد اب ہمیں ایک سٹیٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کا پرنس سنباد کا فرنڈ ہے اور پرنس نے اپنے ذمہ داری پوری کر دی ہے یعنی اس بک کو صحیح سلامت اس کی پرفیکٹ شگہ پر لگا دیا ہے اور تب ہی یہاں پر سنباد آ جاتا ہے سنباد پرنس سے کچھ باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد اس بک کو چھوڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا ایبل گارڈس خود ہی اس کا بھیس لیتے ہوئے وہ بک چھوڑا لیتی ہے اور اس بک کو چھوڑاتے ہی پوری دنیا میں انتھیرہ پھیل جاتا ہے اور جس ٹاؤور میں وہ بک رکھی ہوئی تھی وہ ٹاؤور بھی ٹوڑ جاتا ہے گارڈس وہ بک لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں لیکن اس سب کا سمدار اب سارے لوگ سنباد کو سمجھ رہے تھے اس لیے اب اسے موت کی سزا سنا دی جاتی ہے پر وہ سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا یہ کام تو اس ایبل گارڈس کا ہے کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اور سب سے کہتا ہے کہ سمباد اگر کہہ رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا اور وہ اب ہمارے لیے وہ بک چھوڑا کر لائے گا اور اگر وہ نہ آیا تو آپ اس کے بدلے میری جان لے سکتے ہیں سین کٹ ہو کر سمباد کی بوٹ پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سچ میں ایک دھوکے باز انسان ہے وہ اپنے فرنڈ کی جان کی پرواہ نہیں کر رہا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ ایک پرنس ہے اور اسے کوئی بھی نہیں مارے گا اور بک کی تو اسے ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس طب کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بوٹ میں ایک لڈکی بھی ہے جو کہ پرنس کی فیہانسی ہے اور کیونکہ وہ سمباد کی نیچر کے بارے میں جانتی تھی اس لیے وہ اسے لالش دے کر اس بک کو لانے کا کہتی ہے لڈکی کی بات مان کر سمباد اپنی شپ اس طرف کر لیتا ہے جہاں سمندر کی دوسری طرف گارڈس رہتی تھی لیکن ایول گارڈس جیسے ہی ان سب کو اپنے پاس آتا دیکھتی ہے تو ان کا راستہ مشکل بنانے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے جہاں سب سے پہلے ان کا سامنا ہوتا ہے جہاں ان کا سامنا ہوتا ہے کچھ پانی کی کیریچرز تھے یہ گارڈس کی بھیجی گئی کیریچرز تھی جو کہ اپنے گانے سے سارے لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیتی ہیں لیکن پرنس کی فیانسی جو کہ ایک لڑکی تھی وہ ہپنوٹائز نہیں ہو پاتی اور وہ شپ کو سنبھالتے ہوئے بہت مشکل سے پہاڑوں کے درمیان میں سے نکال کر ایک دوسری جگہ پر لے آتی ہے سین کٹ ہو کر ہمیں پرنس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کے فادر یعنی کینگ آ کر اسے کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ لیکن پرنس کو یقین ہے کہ سمبارڈ اس کے لیے کتاب ضرور لے آئے گا جبکہ دوسری طرف پرنس کی فیانسی اور سمبارڈ دونوں ایک آئیلینڈ پر کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں کیونکہ کافی دن گزر کے تھے اور انہوں نے کسی بھی حال میں اس بک کو واپس لے کر جانا تھا پرنس کو بچانے کے لیے ان کی سی لڑائی کے دوران انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس جس پر کھڑے ہوئے ہیں وہ کوئی آئیلینڈ نہیں بلکہ ایک جائنٹ فش ہے یہ دیکھتے ہی وہ سارے لوگ اپنی بوٹ پر واپس آ جاتے ہیں اور اپنی بوٹ کو اس فش کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کیونکہ پانی میں وہ فش بہت تیزی سے موف کر رہی تھی اور اس طرح کرنے سے وہ بھی تیزی سے اب آ کے بڑھنے لگے تھے ان کو تیزی سے آگے بڑھتا دیکھ کر اب ایول گارڈس چھپ تو رہنے والی نہیں تھی وہ ان کے راستے کو مشکل بنانے کے لیے سمندر کے سارے پانی کو برف میں چینج کر دیتی ہیں اور ساتھ ایول گارڈس ایک بہت بڑے برٹ کے انزر یہ پرنس کی فیانسی کو بھی کٹنیپ کروالی تھی ہے جسے سنبارٹ بچانے چاہتا ہے اور بہت مشکل سے وہ اسے بچا کر جیسے ہی ایک پہاڑی سے نیچے لے کر آتا ہے تو نیچے آتے ہوئے پہاڑی ٹوٹ جاتی ہے ہاں پہاڑی کے ٹکڑے نیچے گرنے کی وجہ سے وہاں پر جمعی برف بھی ٹوٹ چکی تھی اور انہیں آگے جانے کا راستہ بھی مل گیا تھا جس کے بعد پرنس کی فیانسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ٹائم پر سنبارٹ بھی اسے پسند کیا کرتا تھا لیکن اس نے اپنے فرنگ کی وجہ سے اس لڑکی کو چھوڑ دیا یہ سن کر اسے بہت اچھا لگتا ہے اور باتیں کرتے کرتے وہ لوگ گارڈس کی جگہ پر بھی پہنچاتے ہیں اور بک لینے کے لیے اب سنبارٹ اور پرنس کی فیانسی دو نوک اس جگہ کے اندر جمپ کر دیتے ہیں وہاں ان کا سامنا بہت بڑے مونسٹر سے ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس سے لڑتے یہاں پر گارڈس خدا چاہتی ہیں اور انہیں یہاں آ کر مبارک بات دیتی ہیں اس بات کی کہ وہ لوگ زندہ سلامت یہاں آنے والے پہلے انسان ہیں یہاں پر آ کر سنبارٹ کو گارڈس کا اصل پلان پتا چلا تھا وہ اصل میں سنبارٹ کو نہیں بلکہ پرنس کو مروانا چاہتی تھی تاکہ پرنس کے مرنے کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی نہ رہے اور وہ آرام سے اس کے سٹیٹ میں تباہی پھلا سکے گارڈس کیونکہ سنبارٹ کی نیچے کو جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ سنبارٹ لالچی اور دھو کے باز ہے اس سے سوال کرتی ہے کہ اگر تم یہ بک نہ لے پائے تو تم کیا کروگے تم جا کر اپنے دوست کو بچاؤگے یا اس لڑکی کے ساتھ کہیں اور جا کر زندگی گزارنے لگوگے اس بات پر سنبارٹ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے دوست کو بچاؤں گا یہ سنتے ہی گارڈس شہرٹ لگاتی ہیں کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم آ کر یہ بک لے جانا اور یہ کہتے ہی انہیں اپنی دنیا سے باہر نکال دیتی ہیں سنبارٹ اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ گارڈس میرے بارے میں صحیح جانتی ہیں میں پرنس کو بچانے نہیں جاؤں گا اور اس جگہ وہ لڑکی سنبارٹ کو بتاتی ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے اور اب وہ واپس شہر جا کر سب کو سب سچ بتا دے گی جس سے نہ تو پرنس کو کچھ ہوگا اور نہ ہی سنبارٹ کو یہ سب سنتے ہی سنبارٹ بھی اپنا ارادہ بدل لیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سنبارٹ کو دیا ہوا وقت پورا ہو چکا تھا اور اب وہاں کے لوگ پرنس کو مارنی ہی والے تھے اور اسے پہلے کہ وہ لوگ مار دیتے سنبارٹ وہاں پر آ کر اسے بچا لیتا ہے وہ دکھی ہو کر سب کو بتا رہا تھا کہ میں اس بک کو واپس نہیں لا پایا لیکن اب سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اپنی سزا خود بھوک دوں گا میں پرنس کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور جب وہ لوگ سنبارٹ کو ایک کلہاڑی سے مانے والے ہوتے ہیں تو کلہاڑی ہی ٹوٹ جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر وہی ایول گارڈس آ چکی تھی وہ میجیکل کتاب لے کر کیونکہ اپنے دوست کو بچا کر سنبارٹ نے شرط جیت لی تھی اور ایول گارڈس اب شرط کے مطابق اسے وہ کتاب واپس کرنے کے لیے آئی تھی سنبارٹ اس بک کو لے کر جلدی سے کھولتا ہے اور پوری دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے جس کا مطلب تھا کہ دنیا میں پیس یعنی امن واپس آ گیا جس کے ساتھ سبھی لوگ بہت خوش تھے اور پرنس بھی اپنے فیانسی کو سنبارٹ کے ساتھ جانے کو کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ سنبارٹ کے ساتھ زیادہ خوش رہے گی اور ایسے وہ لوگ پورٹ پر اپنا اقلا سفر شروع کرتی ہیں جسے دکھاتے ہوئے ہی موویین پر اینڈ ہو جاتی ہے